بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناس فکر صاحب آج کشمیر کے حوالے سے جو قرارداد پیش ہوئی ہے اس پہ بحث ہو رہی ہے میں اس پہ مختصرن بات کروں گا جناس فکر صاحب ہم نے ہمیشہ دنیا میں کہیں بھی کوئی ظلم ہوا ہو کہیں بھی چاہے وہ عراق میں ہو چاہے وہ فلسطین میں ہو چاہے وہ اپغانستان میں ہو انسانیت کی بنیاد پہ ہم نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے اور ہم نے ہمیشہ یہ بات رکھی ہے کہ امن سے اور مذاکرات سے مسئلے کا حل ہونا چاہیے اس میں کشمیر بھی شامل ہے کشمیر میں جو ہو رہا ہے ایک سال سے نہیں بلکہ 1947 سے کشمیر ایک متنازہ ایشو بنا ہوا ہے مختلف جنگیں ہوئی ہیں مختلف پادوار میں اور یہ ظلم بڑھتا رہتا ہے 21 اپریل 1948 کو اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کا ایک ریزولوشن آیا تھا ریزولوشن نمبر 47 اس کے تحت یہ بات ہوئی تھی کہ اس ایشو کو کشمیریوں کے حق خدراتیت کا خیال رکھنا چاہیے اور ان سے پوچھ کے اس کا مسئلے کا حل رہن نکالنا چاہیے اس کے بعد فرس جولائی 1972 کو شملا معاہدہ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور اس وقت کے پرائم منسٹر پاکستان ذلفقار علی بٹو اور پریزیڈنٹ تھا اس وقت اور پرائم منسٹر آف انڈیا اندرا گاندی کے درمیان جو آج بھی موجود ہے اس میں چھے نکال پیش ہوئے تھے اس چھے نکال میں مختلف نکال تھے اس میں یہ بھی تا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بیسکس ایشوز آئیں اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے مختلف اوقات میں جو بھی حالات پیدا ہوتے ہیں وہ بے مل بیٹھ کے اس کو حل کرنا چاہیے اس میں یہ بھی تا کہ ہم اپنے صحات کو ترقی دینے کے لئے دونوں ملکیں مل کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور سب سے جو اہم ایشوز تھا وہ جمع کشمیر کا تھا نائنٹین سیونٹی ٹو میں جو شملہ مائدہ ہوا تھا کہ کوئی مداخلت نہیں ہوگی کوئی زبردستی نہیں ہوگا کوئی بربریت نہیں ہوگی امن کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور جب بھی کوئی ایشو آتا ہے اس پہ دونوں ملک بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے زبردستی نہیں ہوگی ہماری پارٹی ہم اس ملک میں رہنے والے ازیر پاکستانی اور عوامی نیشنل پارٹی کے کرکن کے حیثیت سے ہم نے ہمیشہ امن کی بات کیے ہم تشدد سے نفرت کرتے ہیں ہم تو باشا خان کے فلسفے کے عدم تشدد کے پیروکار ہیں ہم نے ہمیشہ اس چیز سے نفرت کیا کہ اگر ہم زبردستی اور آج جوش خروش سے یہ بات کرے کہ جی ہم عاملہ کریں گے انڈیا کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ دور نہیں ہے جو آپ ہزار سال پہلے سوچتے تھے کہ ہم جو ہے ایک تلوار کے ذریعے ایک دوسری کو ماریں گے ہم گوڑوں اور انٹوں پہ بیٹھ کے جو ہے قبضے کریں گے اٹومک ورلڈ تھے دنیا ہے خدا نہ کرے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو پاکستان کے پاس بھی اٹم بم موجود ہے ابھی ہر ایک ملک کے ساتھ وہ ہیتیار موجود ہے بائیلوجیکل ورلڈ میں جو بائیلوجیکل وار لڑی جاتی ہے آج ہم کرونا کی جو بات کر رہے ہیں میں صرف درمیان میں یہ کر رہا ہوں ابھی بھی لوگوں کو یہ یقین نہیں آرہا ہے کہتا ہے یہ ایک منصوبہ اور ایک سازش کے تحت اس دنیا کو جو ہے اس وبا میں مبتلا کر دیا گیا اللہ کے اللہ کی طرف سے ہے لیکن دنیا یورپ اور امریکہ اور چین میں جا کے پوچھ لے آج وہ دور ہے تو انڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں بیسک رائٹس ان کی چینی جا رہی ہے ان لوگوں سے پوچھا نہیں جا رہا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے ایک سال سے اگر کیرفیو لگا ہوا ہے ہم اس ظلم کے خلاف ہیں ہم ان کی مضمت کرتے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ ظلم ہو ظلم جدر بھی ہوا ہے جہاں بھی ہوا ہے ظلم کی انتہاج ہو آخر وہ فنا ہو جاتی ہے جس نے بھی کیا جو ظالم ہو آپ تاریخ پڑھ رہے ہیں آپ پیچھے جائے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں آپ جس نے بھی اس دنیا میں کسی بھی ملک میں کسی بھی سینچری میں آپ جائیں جس نے بھی ظلم کیا ہے وہ اس دنیا سے مٹ کے چلے گئے ہیں ظالم نہیں رہتا ہے مظلوم رہتا ہے عوام رہتی ہے عوام کے حقوق رہتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ عوام متحد ہو آج ہم کشمیر کے حوالے سے جو آواز اٹھا رہے ہیں کیا ہم اس میں کیا اتنی جان پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو جو ایک اچھی سی زندگی دے سکیں ان لوگوں کو اس میں جو بچے بڑے اور جوان جو مارے جاتے ہیں ان کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے عملی اقتعامات اٹھانی ہے کبھی کبھی جذباتی تقریروں اور یہ جذبوں سے جاہد ہم ان کے عقوق کو نہیں دلا سکے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مل کے ہم انڈیا کی ظلم کی خلاف ہے لیکن آخیر میں میں صرف یہ بات فکر صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کو مل کے بیٹھ کے اس مسئلے کا اس شملہ مہائدہ کے تحت جو بھی نکات اس میں موجود ہے اس کو پڑھ کے اس پہ عمل درامت کرنا چاہیے ظلم کے تحت نہیں فس جولائی نائنٹین سیونٹی ٹو کبٹو اور انڈرا گاندی کے درمیان جو مہائدہ ہوا تھا کیا ہوا تھا اس پہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے وہ ظلم کے خلاف تھا اس نے اس وقت کہا تھا کہ پچیس سال اس وقت گزرے تھے نائنٹین فورٹی سیون سے نائنٹین سیونٹی ٹو تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو بیسک سیشوز ہیں ان کو حل کرنے کے ہم کوشش کریں گے ان کو ختم کریں گے ان کو امن کے ذریعے حل کریں گے کشمیر میں زبردستی نہیں ہونی چاہیے کشمیر میں گسنا نہیں چاہیے کشمیر کے عوام کی حقوق کی پاسداری ہونی چاہیے یہ اس میں موجود ہے یہ چیزیں اکوام منتحدہ بھی یہی کہہ رہا ہے تو اس قرارات کو مدنظر رکھ کر ہمیں سوچنا چاہیے اور انڈیا کو بھی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس ظلم سے دسبردار ہونا چاہیے آپ وہاں سے کرفیو ایک سال میں آپ نے ان لوگوں کو جو تکلیفیں دیئے جو وہاں پہ قتل غارت ہوئی ہے اس کو جو ہے بند کرنا چاہیے اور کشمیروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے شکریہ جناب سکر صاحب